اسٹیٹ بینک آف انڈیا ایوارڈ سٹاف ایمپلائیز یونین بھوپال سرکل نے یوہ سمیلن کارکرم کا عجن کیا جس میں بڑی سنکھیا میں ایس بی آئی کے ادھکاری اور کمرچاری موجود رہے اس دوران نیشنلائیز بینکوں کے نیجی کرنے اور مرج کرنے کو لے کر ویروز جتاتے ہوئے آگامی پندرہ اور سولہ تاریخ کو حرطال کرنے کی گھوشنا کی گئی ہے اسٹیٹ بینک آف انڈیا ایوارڈ سٹاف ایمپلائیز یونین بھوپال کے یوہ سمیلن میں اسٹیٹ بینک آف انڈیا کے ادھکاریوں اور کمرچاریوں نے بھاگیا اس دوران کیند سرکار دورہ بینکوں کے نیجی کرنے کو لے کر ویروز جتایا گیا یونین کے مہا سچیو ارون بھگولی وال نے بتایا کہ بینکوں کا نیجی کرنے اور ان کو مرج کرنا کیندر کی گلت نہیں تھی ہے انہوں نے کہا کہ جب جب بینکوں کا نیجی کرن ہوا ہے اس کا دیش کو نقصان اٹھانا پڑا ہے بینک دیش کی ارث ورثہ کے لیے بہت ضروری ہے انہوں نے بتایا کہ آج کے سمیے میں بینک میں سخت سے زیادہ یوہ برگ ہے اس لئے اب یوہوں کو سمجھنا ہوگا کہ ان کو کس دشا میں آگے بڑھنا ہے اسی کو لے کر یوہ سمیلن ہی کیا گیا ہے انہوں نے کہا کہ بینکوں کے نیجی کرن اور گلے کو لے کر بینک پندرہ اور سولہ فروری کو دھرنا پردرشن کر حرطال کریں گے اس موقع پر اس بی آئی اے ایس ای ای او بھپال سرکل کے ادھیکش نلین شرما اور اے آئی ایس بی آئی ایس ایف کے مہا سچی سنجیو بادندلش بھی موجود رہے دیکھیں یوہ سمیلن آج جو اس لئے رکھا گیا ہے کہ اب یہ آپ نے دیکھا ہوا بجٹ میں ہماری وقت منتری مہدیہ نے ایک ڈیکلیرشن کیا ہے کہ بینکوں کا مرزر اور کرنے جا رہا ہے پرائیوٹائیشن بھی کرنے جا رہا ہے تو جو بینکوں پرائیوٹائیشن کرنے جا رہا ہے اس کو لے کے ہم نے پندرہ سولہ کی حرطال بھی رکھی ہوئی ہے پندرہ سولہ کی حرطال جو ہم نے رکھی اسی رکھی ہے کیا سامانے آدمی کو سمجھ میں نہیں آرہا ہے کیا ہو رہا ہے آپ دیکھیں جب جب پرائیوٹائیشن ہوا ہے اس کا بینکنگ انڈیسیر نقصان ہی ہوگا اس کی وجہ سے کیونکہ بینک کی اپنی ہندوستان کی عارت ویوستہ ہے وہ نیشنلائیشن ویدنے کی وجہ سے ہی چلی ہے اب یہ پرائیوٹائیشن کر کر کے یہ سیتھی کر دے رہا ہے کہ ہر چیز پرائیوٹائیشن جائے گی تو کہاں جائے گی ابھی آپ یز بینک کا دیکھیں آپ یز بینک پرائیوٹ بینک تھا جب ڈوبنے لگا تو آپ نے اس کو ہی چڑھویں گے مرز کر دیا تو اس طریقے پرائیوٹ بینک ڈوبنے لگے ہم نیشنلائیشن بینک اس کو لیں گے تو ایک دن ہی چیتھی آئے گی ڈوبنے لگو ہم کب تک لیتے رہیں گے ہم کو ہی پرائیوٹ کر دیا جائے گا تو پھر اس دیش کے عارت سے سو سنبھالیا کون سنگیت 300 لہریوں سے سانسکرٹ ایک تانے بانے تا چمبر کے پیڑوں سے نکسلوادیوں کے گڑ تا جھوپڑی سے مہلوں تا ٹھیلوں سے میلوں تا پکڑنڈیوں سے سڑکوں تا گاؤں سے شہروں تا بیعفار سے ادیوگوں تا راجڈیتی سے اوٹ نیتی تا دکھن نیوز آپ کے ہاتھ آپ دیکھ رہے ہیں دکھن نیوز